بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ اور صحت پارٹ وان ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ہے میرے اللہ کے بعد میں فقط خاک ہوں مگر نام محمد سے ہے نسبت میری یہی ایک رشتہ ہے جو مجھے گھرے نہیں دیتا اما بعد میں قربان جاؤں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر میں تو خاک تھا میں دھول تھا مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ دھرود پڑھنا سکھا دی صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد و سنہ کے بعد شکر الحمدللہ رب العالمین جس ذات پاک واحد اللہ شریعت مالک و مختار قلع علیم و الحقیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی خاک کے صدقے ہمیں حکمت اور دنائی عطا فرمائے اور انسانیت کی خدمت کا موقع دیا روزہ اور صحت اسلام نے روزے پر خاص زور دیا گیا ہے اس کا مقصد انسان میں تقویٰ پیدا کرنا ہے طبی لحاظ سے بھی روزے کے کئی فوائد ہیں روزے سے جسمانی صحت پر ہمیشہ مصبت اثر مرتب ہوتی ہیں ان کے مطابق میدے کو کافی دیر کے لیے خالی رکھنا اور کھانا پینہ بند کر دینا کئی نقاس اور امراض کا بہترین علاج ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھوک سے میدے کے فاسد مادے جل جاتے ہیں رمضان میں کھانے پینے کے معاملات میں تبدیلی آ جاتی ہے روزہ جسمانی نظام پر کئی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے خون کے نئی خلیے بننا ہڈیوں کے گودے میں خون کے ذرات بنتے ہیں جسم کے خون کی ضرورت کے مطابق ہڈیوں کے اندر خون کے نئی خلیے بنتے رہتے ہیں روزہ کے دوران خون کی گردش کرنے والے خلیے کم تر سطح پر آ جاتے ہیں جس سے گودے کے اندر خون کے خلیوں کی ڈیمانڈ بھڑ جاتی ہے بلڈ پیشر روزہ کے دوران خون کی گردش اشتہ ہو جاتی ہے اس لیے ہائی بلڈ پیشر کے افراد کے لیے روزہ بہتری علاج ہے یہ باتت کی وجہ سے مریض پر سکون رہتا ہے جس سے ذہنی تناؤ اور ٹینشن جیسے اثرات سے بلڈ پیشر نہیں بڑھتا نظام حضم روزہ سے میدے پر بے پنہ فوائد مرتب ہوتے ہیں میدے کی رتوبتوں میں توازن آتا ہے نظام حضم کی رتوبت خارج کرنے کا عمل دماغ کے ساتھ وابستہ ہے عام حالت میں بھوک کے دوران یہ رتوبتیں زیادہ مقدار میں خارج ہوتے ہیں جس سے میدے میں تضافت پڑھ جاتی ہے جبکہ روزہ کی حالت میں دماغ سے رتوبت کا یہ عمل کم ہو جاتا ہے کیونکہ دماغ میں خلیوں میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ روزہ کے دوران کھانا پینا منع ہے یوں نظام حضم درست کام کرتا رہتا ہے اور اس کے دوران کھانے پینے کے اوقات بھی بدل جاتے ہیں اگر شروع رمضان سے ہی سہری اور افتاری میں موتہ دل کھانا پینا رکھا جائے تو جسمانی صحت کے لیے مصبت ہوتا ہے سہری کے وقت بہت زیادہ کھانے سے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے عموماً پیٹ بہت زیادہ بھر لینے سے دھرد کی شکایت ہو سکتی ہے اسی طرح افتار کے وقت بہت زیادہ تلی ہوئی شیاہ کھانے سے یا ایک دم پیٹ بھر کے کھانے سے پیٹ زیادہ دیر تک بھرا تو رہے گا مگر طبیعت بوجل رہے گی اور بھوک کا احساس کم ہو جائے گا ترس چیزیں کھانے سے پرہیس کرنی چاہیے اس سے پانی کی طلب بڑھے گی افتار کے وقت پھل اور پانی زیادہ لیں نماز ادا کرنے کے بعد ترس چیزیں کھانے 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 کے بعد موسیقی 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 موسیقی